رب عوض بکا من حماسات الشیعاتین وعوض بکا ربین يحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کن لنحتدی لولان حدان اللہ لغجاعت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علیہ سید اسلم ما فی الوجود صرف اللہی كل موجود نقطة دائرت الوجود صاحب اللہ علیہ الحمد والمقام المحمود سید عن المجدد والمستفل امجد واب القاسم محمد اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم والصلاة والسلام علیہ التیبین طاحت الاسمین وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَى عَدَائِهِمْ عَجْمَعِينَ مِنَا لَعْنِ لَا قِيَامِ عَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقط قال حسین بن علی علی علیہ السلام قال ایوہ الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکسا لأحد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعملو فی عباد اللہ بالعثم والعدوان فَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بِفَعْلٍ وَلَا قَوْلْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ مُدْخِلَةٌ صلوات اللہ محمد وآلہ سرکار سید الشہدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص بھی ایسے بادشاہ کو دیکھے ایسے سلطان اور ایسے حاکم کو دیکھے کہ جو ظلم کرتا حرام خدا کو حلال میں تبدیل کرتا حرام خدا کو حلال میں تبدیل کرتا اہد پروردگار کو توڑتا خدا سے جو اہد جوادہ ہے اس کو توڑتا سنت رسول کی مخالفت کرتا لوگوں کے درمیان گناہ سے کام کرتا یہ دیکھنے والے پہ ضروری ہے کہ اس کی مخالفت کریں لہذا مولا فرماتے ہیں کہ اگر یہ دیکھنے والا اس حاکم کے خلاف اپنے قول اور فیل سے اپنی بات اور اپنے کام سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتا ہے کوئی مخالفت نہیں کرتا ہے کوئی اوبجیکشن نہیں لیتا ہے تو خدا کو حق حاصل ہے کہ جہنم میں جہاں پہ اس کو ڈالے گا وہیں پہ اس کو بھی ڈالے گا جہاں ظلم کرنے والے کو جہنم میں ڈالے گا وہیں پہ تو خداون نے مطالب کو حق حاصل ہے کہ وہیں پہ اس کو بھی ڈالے گا یعنی دونوں کا مقام ایک ہے امام کے اس قول کے زند میں فلسفہ کربلا کے انوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں کل کی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں ارس کیا تھا کہ کسی چیز کا فلسفہ جاننے کی کیا ضرورت ہے کیوں ہم فلسفہ جانے ایک مکمل گفتگو البتہ مکمل یعنی بہت تفصیل ہی نہیں لیکن بہرحال کسی حد تک ہم نے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر ہم ارس کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے لیے کوئی بات ہماری کبھی بھی کلیا نہ ہو واضح نہ ہو تو آ کے پوچھ بھی سکتا ہے اور آخری مجلس رکھی اسی لیے گئی ہے کل بھی ہم نے ارس کیا تو پھر ارس کر دیں گے کسی سے انہوں کوئی سوال ہے تو آپ نے سوال لکھ کے علی خوی صاحب ہیں ان کو دے ریجئے آخری مجلس میں اسے سوال جواب ہوں گے وہ سارے سوال آپ کے یہاں پڑھے جائیں گے اور اس کے جوابات دیے جائیں گے لہٰذا کوئی بھی بڑا س دل میں نہ رکھئے گا کیونکہ مجلس میں ہم آئے کچھ لینے کے لیے اور اگر وہ چیز کلیر نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں تو ہو سکتا ہے کوئی چیز واضح نہ ہو کیلئے نہ ہو تو حتماً اس کو پوچھ لیں حتی خواتین کے لیے بھی کوئی چیز کیلئے نہ ہو تو وہ بھی اپنے سوالات لکھ کے ذمہ دار حضرات کو دے سکتی ہیں کیونکہ وہ شریک ہیں خالی دیوار کا فاصلہ ونہ وہ شریک ہیں اور وہ ان مطالب کو سن رہی ہیں اور یقیناً اس پہ عمل بھی کریں گی وہ تو ان کو بھی حق حاصل ہے وہ بھی اپنے سوالات لکھ کے دیں انشاءاللہ جوابات دیے جائیں گے لہذا کل ہم نے آپ کی خدمت مرس کیا تھا کہ فلسفے کی ضرورت کیا ہے کسی چیز کے فلسفے کو جاننے کی ضرورت کیا ہے اور اگر کوئی انسان فلسفہ نہیں سمجھتا ہے تو واقعی پھر وہ ایک مزدور ایک لیبر بن کے رہ جائے گا مینیجر یا مالک نہیں بن سکتا دوسری چیز جس کی کل ابتدا ہوئی تھی اور بات مکمل نہیں ہو پائی تھی اس لئے کہ ہمارا وقت خدم ہو گیا تھا وہ یہ کہ قوم میں جو تحریف ہوتی ہے جو خرابیاں پیش آتی ہیں یہ انحرافات دو طرح کے ہوتے ہیں خرابیاں قوم میں دقتیں پرابلمس دو طرح کے ہوتی ہیں ایک پرابلم ہوتی ہے جو کسی ذات میں ہوتی ہے فرد میں ایک شخص مثلا نمازی نہیں اور ایک انحراف جو ہوتا ہے تحریف ہوتی ہے وہ قوم میں ہوتی ہے خودے پوری قوم پر حوی ہوتی ہے یعنی مثلا خدا نہ خواستہ الحمدللہ بھی تک ایسا ہوا نہیں ہو انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں بانوانی مثال کہ مثلا قوم سے نماز ختم ہوتی جا رہی ہے خدا نہ کرے کہ ایسا اور یقینا نہیں ہوگا لیکن صرف سمجھانے کے لئے کبھی ایسا ہو جائے کہ قوم جو ہے پوری قوم ملکے مثلا نماز کے خلاف جا رہی ہے تو یہ قوم کی پرابلم ہے قوم کی مشکل ہے یا پوری قوم ملکے نماز پر دھیان نہیں دے رہی ہے نماز نہیں پڑھ رہی ہے نماز کو چھوڑ رہی ہے تو یہ قوم کی پرابلم ہے ہمارے رکنہ واجبات میں سے ضروریات دین میں سے ہے تو یہ پرابلم قوم کی ہے دو طرح کی پرابلم ہوتی ہے ایک انسان کی شخصی پرابلم ہوتی ہے اور ایک انسان کی قومی پرابلم ہوتی ہے جو انسان کی شخصی پرابلم ہوتی ہے اس کو حل کرنا نسبتاً آسان ہے اگر اچھے اتنا آسان نہیں ہے لیکن پھر بھی آسان ہے نسبتاً لیکن جو قومی پرابلم ہوتی ہے وہ کیوں پیش آتی ہے اسلام کا ایک پورا سسٹم ہے ایک نظام ہے بلفاز اگر ہم نے نماز چھوڑ دی تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خب ہم کو کہلی ہے ہم ہی سمجھتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا ہے یہ ہماری شخصی پرابلم ہے اس لئے ہم نے نماز پڑھنی چھوڑ دی تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر کسی معاشرے سے نماز کا تصورت ہوتا ہے تو یہ یہ سارے لوگ ایک بار کی بے نمازی کیسے ہو گئے یہ بات سمجھ سے باہر جب پرابلم قوم میں دکھائی دے تو یہاں پہ غور کرنے کی چیز ہے یا تو یہ اس قوم کے حاکم کی پرابلم یہ ہم نماز مثال دے رہے ہیں نماز ہے نہیں موضوع لیکن اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں آپ ان کو سوچیں اس جگہ پہ رکھ کر سوچیں جس طریقے سے سرکار سید و شہدہ نے شکوا کیا تھا کہ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے یہ قوم کی پرابلم تھی اس وقت جو امام حسین نے کہا جھوٹ تو نہیں بولے نعوذ باللہ امام حسین کہا تو یہ پرابلم تھی آج بھی ہے پرابلم نہیں ہے آج بھی ہے یہ پرابلم ہے کیا نہیں یا الناس و عبید الدنیا و دین و لائقنالالسنتہیم لوگ دنیا کے پسترین غلام ہو گئے ہیں اور دین ان کی زبانوں سے چپکا ہوا ہے یہ پرابلم تھی قوم میں یہ قومی پرابلم ہے جس پہ امام حسین شکوا کر رہے ہیں سوال اس بات کا کہا جب پرابلم قوم میں پیدا ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کیا بجائے کیا اللہ تھے کیوں یہ پرابلم قوم میں پیدا ہوتی ایک پرابلم شخص میں آئی وہ ایک شخص کی غلطی ہے لیکن یہ ایک شخص کی غلطی پوری قوم ایک ساتھ نہیں کر سکتی ہے ایک آدمی راستہ چلتے چلتے اس نے دھیان نہیں دیا گڑے میں پہ پڑا گر گیا لیکن کہیں پوری بھیڑ ایک ساتھ گیا جائے یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے سیم غلطی سب سے ایک ساتھ ایک ہی زمانے یہ ممکن نہیں اس کا ذمہ دار شخص نہیں ہوتا اگر کوئی غلطی سماج و معاشرے میں ہو تو اس کا ذمہ دار وہ فرد ہوتا ہے جو معاشرے کا ذمہ دار جو سماج کے ذمہ دار یہی وجہ ہے کہ سرکار سیدو شہدہ نے جہاں بہت سالی باتوں کو پیش کیا وہاں بہت اہم کام یہ کیا جسے ہم خدبہ منا کہتے ہیں پڑھیں سب کے لئے ضروری پڑھیں لیکن بالخصوص ان کے لئے اہم ہے کہ جن کا قوم کے عدبات سے کچھ نہ کچھ رول ہے ہم لوگ بھی آتے ہیں اس لوگ ان کے لئے ضروری کی وہ پڑھیں جو امام حسین علیہ السلام نے اس خدبے میں ان کو مخاطب کیا ان لوگوں کو جمع کیا جن کا قوم میں رول تھا مثلاً علماء مثلاً مالدار لوگ مثلاً جن کا قوم میں کوئی عہدہ ہے جن کا چہرہ موتبر ہے جو کسی حیثیت کے مالک ہے ان کو جمع کر کے یہ خدبہ اشارت فرمائے کیونکہ یہ مسائل ان سے ہلونے والے اگر کہیں قومی پرابلم دکھائی دے تو اس قومی پرابلم کا مطلب یہ کہ جو قومی ذمہ دار ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کر رہے ہیں اس لئے یہ پرابلم کھڑی ہوئی ہے اس میں کون لوگ آتے ہیں اس میں علماء آتے ہیں سب سے پہلا رول جو ہے اگرچہ حاکموں کا ہے سب سے پہلا رول حاکموں کا ہے خب آج یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہم سے اتنا ریلیٹر نہیں ہم کو اپنے وقت کے حاکم سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ اسلام کے لئے کچھ کرے ہمارا حاکم ہم کو صرف اتنی چھوٹ دے دے کہ ہم اسلام سے مطالق اپنے وظائف اور فرائز کو انجام دے لیں یہ بہت ہے ہماری لئے کیونکہ یہ اسلامی حکومت تو نہیں ہندوستان اتنا ہو جائے بہت اور الحمدللہ ہندوستان کے جو بنیادی قانون ہے اس میں ہے یہ ہندوستان کے جو بنیادی قانون ہے اب وہ افراد کا غلطی کرنا ہے وہ افراد سے مطالق ہمارے سسٹم میں ہمارے نظام میں الحمدللہ ہم کو پوری آزادی اور چھوٹ ہے کہ ہم ہر طرح کی مذہبی ایکٹیوٹی کو انجام دے سکیں تو لہٰذا ہم کو اس سے ادھا ان سے امید نہیں اب نمبر کس کا آتا ہے اب نمبر سب سے پہلے علماء اگرچہ ہم ایک طالب علم چھوٹے سے لیکن بہرحال آپ لوگ وہی سمجھتے ہم ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں لیکن یہاں پہ آئے تو وہی کام کرنے نا ممبر پہ ممبر پہ اسی چیز کو پیش کرنے آئے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ قوم میں جیسے ہی کسی چیز کو تھوڑا سا کمرنگ دیکھیں تھوڑا لو ہوتی ہوئے دیکھیں فوراں ہم اس کی اہمیت بیان کر دیں اس پر گفتگو کریں تاکہ لوگوں کے ذہن سے لوگوں کی نگاہوں سے وہ بات غائب نہ ہونے پائیں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جس چیز کو قوم میں ختم ہوتی ہوئے دیکھیں اس کے متعلق گفتگو کریں ڈاکٹر کہہ جاتے ہیں ڈاکٹر کیا کرتا ہے باڈی میں کسی نے کسی چیز کا نقص جب پیدا ہو جاتا ہے آپ کی باڈی میں ویٹامین بی کی کمی ہے آپ کی باڈی میں ویٹامین ای کی کمی ہے آپ کی باڈی میں ویٹامین ڈی کی کمی ہے تو اگر کسی کی باڈی میں ویٹامین ڈی کی کمی ہے تو کونسی ٹیبلٹ دیتا ہے ویٹامین ای کی ٹیبلٹ دیتا ہے نہیں کسی کی باڈی میں ویٹامین ڈی کی کمی ہے تو ویٹامین بی کی ٹیبلٹ دیے جاتے ہیں ویٹامین ای کے ٹیبلٹ نہیں دی جاتے ہیں جو باڈی میں کمی ہے وہ دی جاتی یہی کام مجلسوں کا یہی کام ہمارا اگر ہماری قوم میں نماز کمرنگ ہو رہی ہے اگر ہماری قوم میں حق کی حمایت کمرنگ ہو رہی ہے تو ہمارا کام کیا ہے ہم وہ ٹیپ لیٹ دیں جو اس حق کی حمایت کو بڑھا سکے ایکٹیو کرے مضبوط کرے سکرانگ کرے یہاں پہ ہم ایک آج جملہ حتماً آپ کی ختمت محض کریں گے عام طور سے ہماری مجلسوں کا رنگ اور روش یہ ہو رہی ہے کہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ہم ان سے بات ہی نہیں کرتے ہم بات ان سے کرتے ہیں جو ہوتے ہی نہیں مریض کوئی بیٹھا ہے ساکھ اور بات کسی اور کسی اس کا فائدہ کیا ہے اگر آپ ایسا کہیں گے تو ہم ایسا کہیں گے پہلے کہنے تو دون کو ابھی تو کہا بھی نہیں انہوں نے یا وہ کہیں گے تو جواب دیجئے گا یا آپ ان کے موہ میں زبان ڈالنے کی نہیں کہہے ہیں تو یہ لیجے کہیے با یہ مجلس امام حسین یا ہمارے ایمہ نے آپ خود بے اٹھا کے دیکھئے مجلس کیا خطاب ہے نا عوام سے نحج البلاغہ پڑھی معلوم ہو کہ مجلسوں کا رنگ کیا کب ایسا ہوا کہ امام علی نے مثلا سامنے والی عوام کو چھوڑے کسی ہو کے خطاب کیا نہیں کیا ہے ہمارے سامنے جو پبلک بیٹھی ہے یہ سب ایمان ابو طالب کو مانتی ہے اب اس پبلک میں آگا ایمان ابو طالب پھر ثابت کیا جائے اس کی ضرورت نہیں ہے اس پبلک میں ویٹامین ای آلیڈی ان کے پاس موجود ہے سر سٹوانگ ہے اس فیلڈ میں ان کو ویٹامین ڈی کی ضرورت ہے ہمیں وہ دینا ہے ان کو جو چیزیں موجود ہیں پائی جا رہی ہیں وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایمان ان کا سب کا کمپلیٹ ہے سب جناب ابو طالب کو مومن مانتے ہیں ان کے ایمان پہ کسی کو شک نہیں ہے لیکن جو چیز یہاں رائج نہیں ہے اس پہ گفتگو کی جائے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے قومی پرابلم کھڑی ہوتی ہے یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے قومی پرابلم کا آغاز ہوتا ہے قومی پرابلم شروع ہوتی ہے یہ کس کی غلطی ہوئی یہ ان کی غلطی ہوئی ہے کہ جو کسی نہ کسی حیثیت سے قوم کی لیڈرشپ کو سمالے ہوئے یہ پرابلم وہاں سے شروع ہوتی ہے ہمارا مقصد در خاص طور پر وہ نہیں ہے لیکن بہرحال مقصد صرف اتنا ہے کہ جو پرابلمز ہیں وہ حل ہونے چاہیے مشکلات حل ہونے چاہیے اتنا اس تیزی سے ہماری قوم گڑھے کی طرف جا رہی ہے یہ درد ہمارے دل میں ہونا چاہیے یہ ہو گئے سب سے پہلے ہم اپنے کو ارز کو پھر اس کے بعد دوسرا گروہ جو آج کی اسطلاح میں ذمہ دار ہے اس کا یہ وہ گروہ ہے جو کسی مذہبی ادارے کے ذمہ دار افراد ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنی بات کی اب ان کی بات ان کا کام کیا ہے مذہبی ادارے کے جو ذمہ دار لبتہ یہ تفصیلی چیز ہیں کبھی خودے اس موضوع پہ گفتگو کی جائے علماء کی کیا ذمہ داری ہے زاکرین کی کیے ذمہ داری ہے اس پہ گفتگو ہو اور جو لوگ اداروں کے ذمہ دار ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے اس پہ گفتگو ہو کیونکہ آج جو اداروں کے ذمہ دار ہیں وہ اپنی ذمہ داری ہے صرف دو چیز سمجھتے ہیں ایک ڈونیشن کا جنوڈ کر لانا دوسرے پبلک کا جمع کرنا نہ آپ کا کام ڈونیشن کا ڈھوٹنا ہے نہ آپ کا کام پبلک کا جمع کرنا ہے پبلک جمع کرنا ہے تو ہی نہیں نہ ہمارا نہ آپ کا کام یہ مداری کا کام ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہم مل کے لوگوں تک واقعی اور حقیقی دین کو پہنچائیں تحجب ہے کہ جس کربلا کا ذکر کر رہے ہیں امام حسین نے کربلا میں پبلک نہیں جمع کی ہے کردار جمع کی ہے چراغ گل کیا ہے ہمیں مجموع نہیں چاہیے ہمیں کردار چاہیے ہم اس فکر سے اوپر آئیں بہت صدی فکر ہے بہت غلط فکر ہے یہ لہذا کام کیا ہے ادارے کے سمیداروں کا ان کا یہ کام ہے کہ جو صحیح افراد دین کو بیان کر سکتے ہوں ان کے اور پبلک کے بیچ میں رابطہ بن جائیں ان کے اور پبلک کے بیچ میں رابطہ بن جائیں کوئی فکر نہیں جتنے لوگ ہوں گے ہمارا کام ہے انتظام کرنا اعلان کر دیا جس کو پیاس ہوگی ہوا آئے گا نہیں آئے گا اس کے لئے پھر کچھ اور پروگرامنگ کرے اس کے لئے کچھ اور پروگرامنگ کرے لیکن جس کو پیاس ہوگی وہ خود آئے گا یہ کار بعض اگروں پہ ہوتا ہے کہ پبلک نہیں آئی آدھا گھنٹہ مجلس لیٹ کرتے ہیں کیوں لیٹ کریں اپنے ٹائم پہ شروع کریں جس کو آنا ہوگا جس کو سننا ہے وہ ٹائم پہ ہی آئے گا مہم بجے شروع ہوگئی ہوگئی شروع ایک ٹائم فکرس ہوگئی پبلک کے لیے کام نہ ہو دین کے لیے کام اس لیے کہ چاہے ہم ہوں چاہے یہ ادارے کی ذمہ دار ہوں ہم دونوں کوئی پبلک کے نوکہ نہیں ہے دین کے نوکہ خدا کے نوکہ ہم کو خدا کے لیے کام کرنا تو دوسری مشکل بعض اوقات یہاں دیکھنے میں آتی ہے جس کی وجہ سے دین میں مشکل آتی ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو اسٹیج ہے دین کا پلیٹ فارم ہے یہاں سے دین پیش کر رہا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں راستہ بنتا یہاں سے دین پیش کر رہا اب جب یہ دو انڈرسٹینڈنگ کریں گے آپس میں تو پھر دین کی تبلیغ سے کوئی نہیں رکھ سکتی پھر یہ تبلیغ نہیں رکھ سکتی چاہے پبلک کم ہو چاہے مجمع کم ہو چاہے اترازات ہوں چاہے مشکلات ہوں چاہے اختلافات ہوں لیکن یہ رکھ نہیں سکتی یہ بڑھے گی کیونکہ ہم نے اپنا کام کر دیا اب بہتر نتیجہ پہنچانا یہ خدا کا کام نتیجہ دیکھنا ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام ذمہ داریوں کا انجام دینا ہے نتیجہ خدا کے حوالے چھوڑ دیں جو بھی نتیجہ آئے گا اگر راستہ صحیح ہے تو نتیجہ حتمن اچھا ہوگا چاہے وہ دیکھنے میں خراب لگے کربلا کا در صحیح ہے یہ کہ اگر فلسفہ کربلا سمجھ میں آتا ہوتی یہ بات کہنے کی چیزیں نہیں تھیں بظاہر کسی کا جا کے بھوکے پیاسے رہ جانا بچوں کا بھوکے پیاسے ہونا خواتین کا بھوکے پیاسے ہونا ایک مرد کے لئے بہت سخت ہے کہ جب گھر میں جائے تو بھوکے پیاسے بچے ہوں عورتے ہوں کسی تنہا جگہے پہ دشتے بیاباندھ میں بچوں اور یتیم بچوں اور بیواؤں کو چھوڑ کے جا کے شہید ہو جائیں مرد سخت ہے لاشے کا پائمال ہو جانا سخت ہے مادی نگاہ سے دیکھیں تو کوئی عام آدمی سے اچھا نتیجہ نہیں کہے گا لیکن ہنڈر پرسنڈ اچھا نتیجہ ہے کیونکہ راستہ اچھا ہے اس وقت والوں کے سمجھ میں آیا ہو یا نہ آیا ہو آج چودہ سو سال کے بعد ہم کو اس بات کا پکا یقین ہونا چاہیے کہ اس سے اچھا نتیجہ ہوئی نہیں سکتا ہے تو اب اس تجربے کے بعد پھر راستہ کیوں بدل لیں کربل آئے گی تو پیغام ہے نا اگر ہمارا راستہ پرفیکٹ ہے تو نتیجہ پرفیکٹ نکلے گا ہم کیوں ڈرہتے ہیں نتیجے سے لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے کیا ہوگا ہوگا خدا کے والے ہم کو کام کرنا لازہ آئیے وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے بات کو آگے بنائیں دو طرح کی مشکل ایک انسان کی پرسنل مشکل ہوتی ہے اور ایک قومی مشکل ہوتی ہے پرسنل مشکل انسان کی اپنی غلطی سے ہوتی ہے قومی مشکل ان کی غلطیوں سے ہوتی ہے جو قوم کے ذمہ دار لوگ ہیں چاہے وہ جو جن کو بھی یہ دو ان دو گدوں کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی قوم میں ایک ویلو ہوتی ہے جن کے اثرات ہوتے ہیں جن کے کچھ تعلقات ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی ذمہ داری بنتی کہ وہ اپنے اثرات تعلقات کو یوز کریں اور صحیح دین لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں صحیح میسج لوگوں تک پہنچانے کی کوشش اب آئیے سرکار سید الشہدہ کے جو قیام ہے اس قیام کے پیچھے کیا فلسفہ ہے کربلا کا قیام یہ جملہ ہم نے کل ارس کیا تھا یہ کربلا کا قیام افراد کی صلاح کیلئے اتنا نہیں ہے جتنا قوم کی صلاح کیلئے اس کا جو بڑا پہلو اہم پہلو ہے وہ قوم کی صلاح کیلئے انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لئے قیام کر رہے ہیں انشاءاللہ وقت دا تو ہم آپ کی خدمت بحث کریں گے کی پرابلمز کیا تھی کس چیز کی امام اصلاح کرنا چاہتے تھے تفصیل سے ابھی یہاں پہ ایک اشارہ کرتے ہیں یہ آگے پڑھے اگر سرکار سید الشہدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اپنے جد کی امت میں اصلاح کرنی ہے اس کا مطلب کہ اصلاح کی ضرورت ہے اصلاح کہاں ہوتی ہے جہاں فساد پایا جائے جہاں خرابی آئے امام حسین خرابی دیکھ رہے تھے کچھ تو خرابی ایک اقل مند سمجھدار ازادار اور کربلائی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ کون سی خرابیاں تھیں جو امام کے زمانے میں تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خرابی آج پائی جا رہی ہے اگر تب وہ خرابی تھی اور امام کو لگا کہ اس کے صلاح کی ضرورت ہے اور سیم خرابی آج ریپیٹ ہو رہی ہے تو آج بھی اس کے صلاح کی ضرورت ہے یہی امام حسین کی صیرت ہے یہی کربلہ کا راستہ ہے اور یہی آشورہ کی سنت اور ازاداری کے نتیجے میں یہی ملنا چاہیے بعض اوقات جملے سننے میں آتے ہیں امام تازہ ہو گیا ہم اپنے ایمان کو باسی ہونے ہی کیوں دیتے ہیں کیوں تازہ کرنے کی نوبت ہے حسین باسی ہونے کی چیز ہے ایمان ازاداری کے محاصل میں یہ جملہ ہونی چاہیے ازاداری کے محاصل میں ازاداری کے نتیجے میں اسلاح چاہیے ازاداری اسلاح کی شکل میں ریزرٹ ہونا چاہیے امام حسین کس چیز کس لاکھ کرنا چاہیے تھے کیا دینا چاہیے تن لوگوں کو آئیے قرآن مجید کا کہتا ہے یہ بے دین ہو گئے تھے ان کی تدمیان دین لوگ دنیا کے پسترین غلام دین سبانوس چپکا دین نہیں تھا دین کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے اللہ کے نزدیک دین اسلام بعض اوقات کہہ جاتا ہے پسندیدہ دین اسلام ایسا نہیں دین اسلام ہے بس یعنی دین کیا ہے صرف اسلام اسلام کیا ہے اسلام ایک سسٹم کا نام اسلام ایک سسٹم کا نام اور اسلام میں سسٹم سے ہٹ کے بات نہیں ہوئی یہ توجہ رکھیں اسلام میں سسٹم سے ہٹ کے بات نہیں ہوئی کوئی بھی بات جہاں تھی گئی ہے وہ بغیر سسٹم کے نہیں مثلا اس طرح کی بہت سی روایتیں ہوتی ہیں کہ جس نے ولایت کے اقرار کر لیا وہ جندت میں جائے گا صحیح جائے گا گارنٹی جس نے جس نے بھی امام حسین پہ آنسو بہالیہ جندت میں جائے گا ہتمت جائے گا گارنٹی لیکن کیسے اس ولایت میں بھی سسٹم ہے اس آنسو میں بھی سسٹم نہ وہ آنسو سسٹم سے خالی ہے نہ یہ ولایت سسٹم سے خالی ہے مثال دیں ہم آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے دین کی تبلیخ شروع کی کیا کہا سب سے پہلے جملہ یاد ہوگا ہمیں جوانوں کو قولو لا الہ الا اللہ تفلے ہو لا الہ الا اللہ کہو تاکہ فلاہ پا جاؤ کہا نہیں جملہ یہ تو سب جانتے ہیں بہت سنا ہے سب کو یاد ہو گیا ہوگا قولو تم لوگ کہو لا الہ الا اللہ تفلے ہو تاکہ تم فلاہ پا جاؤ تو کیا مطلب ہے جو جو زبان زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے لے گا فلاہ پاتا جائے گا جو جو زبان سے یہ لا الہ الا اللہ کے کلمے کو ادا کر دے گا فلاہ پا جائے گا اتنا کافی ہے صرف کامیابی کے لئے کیا چاہتے تھے رسول ان سے صرف لا الہ الا اللہ کا اعلیٰ ہو جاؤ لا الہ الا اللہ کا اعلیٰ ہو جاؤ جنتی لائلہ کا جنتی لائلہ کا جنتی وگر یہ نہیں آسان تھا تو کوئی مشکلی نہیں تھی اپنے بتوں کے آگے سر جو کہا لائلہ اللہ کہہ دو اپنے خدا کو گوشتے رہا لائلہ اللہ کہہ دو اپنی رسومات کو باقی رکھو لائلہ اللہ کہہ دو جو زمانہ جہلیہ خرابیاں تھی ان خرابیوں کو کرتے رہا انجام دیتے رہا لائلہ اللہ کہہ دو یہ مطلب تھا دین کا یہ سب کو معلوم ہے نا کہ یہ مطلب نہیں تھا لا الہ الا اللہ کا مطلب ایک عمل تھا لا الہ الا اللہ کا مطلب ایک نظام تھا لا الہ الا اللہ کا مطلب ایک قانون تھا لا الہ الا اللہ کا مطلب ایک سسٹم تھا یعنی لا الہ الا اللہ کہو اس سسٹم کو فالو کرو لا الہ الا اللہ کہو اس سسٹم پہ عمل کرو لا الہ کوئی اللہ نہیں کوئی لائق عبادت نہیں سوائے اللہ کے اس کو کہو اور اس پہ عمل کرو صرف کہنے سے فلا نہیں پاؤ گے تو جس طریقے سے لا الہ الا اللہ صرف کہنے سے انسان فلا نہیں پائے گا اسی طریقے سے صرف محمد رسول اللہ کہنے سے فلا نہیں پائے گا اور اسی طریقے سے صرف علی ولی اللہ کہنے سے فلا نہیں پائے گا لا الہ الا اللہ کی ذمہ داری ہے محمد رسول اللہ کی ذمہ داری ہے علی ولی اللہ کی ذمہ داری ہے جو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کر لے گا وہ محمد الرسول اللہ تک پہنچے گا جو محمد الرسول اللہ کے تقاضوں کو پورا کر لے گا وہ علی والی اللہ تک پہنچے گا جو اس اقرار کو عمل کی زندگی میں لے آئے گا practical life میں لے آئے گا اب امام حسین کا مشن سمجھ جائے امام حسین کا مقصد سمجھ جائے امام حسین کی نسرت سمجھ جائے ان سب کے ساتھ اگر ایک قطرہ آسو بہ جائے گا تو یقینا جنت ملے جائے گا جیسے وہ لا الہ الا اللہ خالی نہیں ہے ویسے یہ آسو بھی خالی نہیں ہے ورنہ کوفے والے بھی روئے تھے یہ ایک پورا چپٹر ہم نے بازوں میں بھی اس پر پڑھا ہے یہاں شاید نہ ہو پائے یہ بات کوفے والے روئے تھے کی نہیں روئے تھے جب یہ قافلہ کوفے سے گزراتا ہے کوفے والے رو رہے تھے ان کے رونے کو دیکھتے امام سجاد نے ڈاٹر تھا اگر تم رو رہے ہو تو ہمارے باپ کا قاتل کون یعنی کیسے آسو چاہیے امام بتا رہا ہے وقت کے امام امام سجاد امام بتا رہے ہیں کہ ہمارے بابا کو کیسے آسو چاہیے خالی جذبات کے آسو امام کو نہیں چاہیے با مقصد آسو چاہیے ہمارے بابا کے راستے میں ہمارے بابا کے مقصد اپنے گھر سے قدم نکالو پھر آسو بہاؤ وہ چاہیے لیکن ہمارے بابا کا مقصد ناقص رہ جائے اور گھر میں بیٹھ کے آسو بہاؤ یہ نہیں چاہیے ان آسووں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے کیا کہا ساب ساب قاتل کہا ان لوگوں کو کہ اگر تم رو رہے ہو تو ہمارے باپ کا قاتل کون ہے کس سے کہا یہ رونے والوں سے کہا اور یہ نہیں روایت میں بہت سے روئے ہیں بہت سے روئے ہیں خود پسر ساتھ رویا ہے خرمولہ رویا ہے دوسرے لشکے کے سپاہی روئے ہیں خب اختلاف ہے بعض سے اختلاف ہے بعض ہے بعض نہیں لیکن کچھ کو تو انسان مانے گا کتنے لوگ روئے ہیں نانے کتنے ظالمین روئے ہیں تو خب یہ ایک الگ موضوع ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں فلسفہ گریہ یا فلسفہ آنسو انشاءاللہ پھر کسی ذاکر سے کہی جگہا کہ وہ ٹاپک دی جگہا فلسفہ گریہ یا فلسفہ آنسو بے گفتگو کرے آپ کے ساتھ میں تاکہ یہ معلوم ہو کہ کیا رونا ہو کس کے لئے ہو کیسے رونا وہ ایک الگ تفصیل لہٰذا اسلام کیا ہے بات یہاں سامائے لگ لیتے ہیں اسلام ایک سسٹم کا نام بغیر سسٹم کے اسلام میں گفتگو نہیں ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام نے جس چیز کو محسوس کیا وہ یہ کہ سسٹم مکمل طور پر عملی نہیں شکوا کیا ناس و عبید الدنیا لوگ دنیا کے غلام ہو گئے ہیں دین صرف زبان صرف کا ہوا ہے یعنی کیا مطلب یعنی لا الہ الا اللہ صرف زبان پہ ہے محمد رسول اللہ صرف زبان پہ ہے عمل میں نہیں امام حسین اس کو عمل ملانا چاہتے تھے اس کو پیکٹیکل لائف ملانا چاہتے تھے اس کے لئے امام حسین نے انقلاب برپا کیا اس کے لئے قیام کیا اب آئیے پہلی تقسیم مندی خرابی انسان کی ذات میں ہوتی ہے پرسنل اس میں اور قبلے میں خرابی قومی ہوتی ہے قومی خرابی کس برے سے ہوتی ہے وہ ہم نے آپ خطبک مرس کیا قومی خرابی کیا ہوتی ہے کہ جب سسٹم پہ عمل نہ کیا جائے تو قومی خرابی پیدا ہوتی ہے یا رکھئے گا یہ جملہ بہت اہم ہے اور اس کا ہمارے موضوع سے بہت اہم تعلق ہے آخر تک ہم اس جملے پہ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے کہ جب سسٹم پہ عمل نہ ہو سسٹم ناقص ہو جائے تو قوم میں خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں اس سسٹم کو کوئی بھی جزو کلکچیز آس کی جانا آپ سے ہم نے کہ پورے اسلام کے تناسب کا نام دین ہے بعض پارٹ کا بڑھا دینا اور کم کر دینا کا نام دین نہیں ہے وہ کارٹون بنتا ہے یہ کل ہم نے ارس کیا تھا پورے سسٹم پہ عمل کرنے کا نام اسلام ہے سسٹم کے بعض حصے پہ عمل کرنے کا نام اسلام نہیں ورنہ بعض حصے پہ عمل کرنے والے بہت سے مل جائیں گے آپ کو حتیٰ وہ بھی جو اپنے کو مسلمان نہیں کہتے ہیں وہ بھی بعض اسلام پہ عمل کرتے ہیں اسلام کے پاس اسلام پہ عمل کرتے ہیں تو پورے سسٹم پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے سرکار سید الشہدہ کے زمانے میں مشکل یہ تھی کہ پورے سسٹم پر عمل نہیں ہو رہا تھا نمازی تھے اور نماز کو خوب پڑھ رہے تھے قاری قرآن قرآن خوب پڑھ رہے تھے لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود دوسری کچھ چیزیں جس پر عمل نہیں کر رہے تھے کیوں؟ اب وہ دینداری کی قسمیں ہوتی ہیں بعض اوقات انسان دینداری کو سہولیات کی بنیاد پر انجام دیتا ہے ہم کو یہ چیز آسان لگتی ہیں یہ کر لیتے ہیں باقی اللہ مالک کچھ تو کیا رہا ہے دین کے لیے ایسا دین قابل قبول نہیں ہے کہ جو ہم کو پسند آئے وہ ہم کر لیں یہ ہم ہر جگہ خیال لگتے ہیں پچھلے سال ہم نے اپنی کسی مجلس میں ایک بات عرض کی تھی ایک چیز ہے آفر اور ایک چیز ہے ڈیمانڈ ایک چیز ہے آفر ایک چیز ہے ڈیمانڈ مثلاً اگر ہمیں پیاس لگے تو ہم نے آپ سے پانی مانگا ہے یہ پانی ہماری ڈیمانڈ ہے جب ہم نے پانی مانگا تو آپ آفر کریں گے ابھی تو یہاں پانی کہیں نہیں ہے بالفرض آپ یہ لیجئے پچاس روپے رکھ لیجئے بعد میں پانی پی لیجئے گا یہ آپ کو آفر خب ہم کو ابھی پانی کی ضرورت ہے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے دس بیس روپے کا پانی ملتا ہے پچاس روپے دے رہے ہیں یہ آپ کو آفر اس سے کہیں زیادہ لیکن یہ قابل قبول نہیں ہے اس لئے کہ پچاس کی نوٹ ہماری پیاس نہیں بجھائی گا دیکھا نہیں قبول کریں گھڑی نکال کے یہ رکھ لیجئے نہیں چاہیے ہمیں پانی چاہیے کھانا لاکھیں گھر سینی میں لگا کے دے دییا کھانا کھا لیجئے یہ سب آپ کے آفر ڈیمانڈ بہت چھوٹی سی دس پانچ سبیہیں بری ہونے والی ہیں آفر آپ کے لاکھوں تک پہنچ گئے جو احراب بھی لاکھیں دے دیجئے سب نے اپنے اپنے جیب سے پیسے نکال کے دے دیئے سب ڈھیڑ کر دیئے ہیں گھڑیاں دے دیئے ہیں لاکھوں کا سامان جمع ہو گیا لیکن ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ہماری پیاس بجا سکے یہ ساری چیز مل کے آپ کا آفر ہے ہماری ڈیمانڈ نہیں پوری ہوئی لیکن اس میں ہاں ڈیمانڈ پوری ہو جائے پھر سان آفر پر غور کرے گا کہ یہ لینے لائق ہے کی نہیں ابھی تو پیاسے ہیں نا یہ پیاسے مر جائیں گے تو یہ مال کا کیا کریں گے ہم رکھا رہ جائے گا پہلے ہماری ڈیمانڈ پوری ہو جائے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ آفر کس لائق ہے ہے کی نہیں ہمارے لائق سرکار سید شہدہ کی کچھ ڈیمانڈ ہے کچھ ہمارے آفر ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے آفر پیش کرنے سے پہلے ان کی ڈیمانڈ پوری کر رہے ہیں کی نہیں اگر ان کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے آفر کیا ہیں لیکن جب ان کی ڈیمانڈ ہی نہیں پوری ہوئی تو ہمارے آفر کو کیسے دیکھیں گے مجلسوں میں چائے بنانا یہ ہمارا آفر ہے امام کی ڈیمانڈ نہیں ہم منع نہیں کہہ رہے ہیں جائز کام کیجئے آپ غلط حتیجہ نہ لیا جائے ہم یہ منع کرنے غرض سے نہیں کہہ رہے ہیں ہم صرف آفر اور ڈیمانڈ کا فرق بتا رہے ہیں مجلسوں میں بریانی کا کھانا یہ ہمارا آفر ہم کی ڈیمانڈ نہیں ہے کوئی روایت تو مجلس کرنا چائے بنانا مجلس کرنا بریانی پکانا مجلس کرنا تو قرمہ بنانا یہ ہمارا آفر ہے نیاز ہمارا آفر بریانی ہمارا آفر جتنی چیزیں ہمارا آفر ان میں سے ایک چیز بھی امام حسین کی ڈیمانڈ نہیں ڈیمانڈ کیا اصلاح امت عمر بالمعروف نین المنکر حق کی حمایت باطل کی مخالفت ظالم کی مخالفت مظلوم کی حمایت دین کی بیداری بصیرت نماز چلاوت قرآن مجید قصد دعا یہ سب امام کے اخوال کے روشنی میں ہم نے بتایا لفاظی نہیں کیا یہ امام حسین کی ڈیمانڈ سے پہلے ڈیمانڈ پوری کریں پھر ہم آفر پیش کریں ڈیمانڈ اپنی جگہ پہ مولا جو آپ کو چاہیے رکھے رہیے لیکن یہ ہم کو آسان لگتا ہم یہ دیں گے امام کو ہماری آسانی نہیں چاہیے دین کی ضرورت کیلئے چاہیے اس لئے کہ امام کی ڈیمان جذبات کی بنیاد پہ نہیں ہے ضروریات کی بنیاد پہ ہمارے دین کو جتنی اصلاح کی ضرورت ہے اتنی چائے کی ضرورت نہیں ہے جتنی عمر بالمعروف کی ضرورت ہے اتنی بریانی کی ضرورت نہیں ہے جتنی نیان المنکر کی ضرورت ہے اتنی قورمے کی ضرورت نہیں ہے کس کی ضرورت زیادہ ہے مجلس مرکز بننا چاہیے امام کے اقوال امام کی باتیں امام کے میسج امام کے ڈیمانڈز کا نہ کہ ہمارے آفر کا پھر وہ کل والی بات کی جو ہم آفر کے جذبات میں بہتے ہیں اور اوپر سے کوئی مذہبی سرپرستی نہیں ہوتی ہے تو پھر وہم نے کہل مثال دیتا ہے نا بدھ بھی بن جاتا ہے یہ آفر جب لیمٹ سے بہا جاتے ہیں تو یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یہ مشکل لہذا ہماری اولین ذمہ داری امام کی ڈیمانڈ کو پودھا اور یہ ہم اس بادہ کہتے ہیں امام سے انی سلمن لمن سالمکم و حربن لمن حاربکم زیادہ آشدہ پڑھتے ہی نہیں پڑھتے ترجمہ پڑھیں زیادہ آشدہ کا زیادہ آشدہ ایک میسیج ہے پیغام ہے تحریک ہے اور ایگریمنٹ ہے ترجمہ پڑھیں آپ دیکھیں گے امام سے کیا کہہ رہے ہیں ایسا نہیں خدا نخواہ سے جھوٹ بول رہے ہیں انی سلمن لمن سالمکم اے میرے مولا جن سے آپ حالت سلم ہے ان سے ہم حالت سلم ہے جس سے آپ حالت جنگ میں ہے اس سے ہم حالت جنگ میں ہے ہمارے مولا سارے ازادار اور سارے مومنی سے حالت سلم ہے اب اگر اسی ازاداری کو بنیاد بنا کے مومن آپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں مومنی میں آپس تفرقہ پڑھ جائے دیو قول جھوٹا ہو گیا ہوا کی نہیں ہوا اور اگر یہی خدا نخواستہ یقین نہیں ہوگا ایسا خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی اٹھ کے کسی ظالم سے ہاتھ ملا لے تو ہم نے تو کہا تھا کہ حرب اللمن ہارا بکم جس سے آپ حالت جنگ میں ہیں کربلا کی جنگ ہر ظلم سے ہے تو ہم کسی ظالم سے کیسے ہاتھ ملا سکتے ہیں ہو سکتا ہے ممکن ہے نہیں ممکن ہے تو بات تو میں جھوٹ ہو گئی نا لہٰذا جو ایگریمنٹ ہے جو باتیں ہیں اس پہ عمل ہماری ذمہ داری آئیے بات کو ختم کریں بخت ختم ہو گے جلدی سے مشکل قومی پرابلم قومی پرابلم میں کیا چاہیئے دین چاہیئے دین کیا ہے اسلام ہے اسلام کیا ہے سسٹم ساکار سیدو شہدہ کے سامنے مشکل کیا آئی سسٹم فالو نہیں ہو رہا اس سسٹم میں مشکل تھی ساکار سیدو شہدہ نے اپنے انقلاب میں جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے اور جن چیزوں پر زیادہ زور دیا ہے ان کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں امام کے اقوال کی روشنی ہے ہمیں لگتا ہے کہ شاید ان تین میں سے آج ایک چیز بیان ہو یا اگر ہو گئی تو دو اور جو بچے گئے انشاءاللہ ہم کل کی مجیز میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے لہٰذا پرسنل لائف کو ہم چھوڑ کے وہ ہے مسئلہ ہے مشکل ہے حل کرنا صدودی ہے لیکن اس سے اہم قومی پرابلمز ہیں قومی پرابلم میں دین کے سسٹم پر عمل کرنا ہے پورے دین کے سسٹم کو فالو کرنا ہے اس میں جو مشکلات امان حسین علیہ السلام کے زمانے میں تھی وہ مشکلات اگر دیکھی جائیں تو ان میں سے اہم مشکلات کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا حصہ لوگوں کے سوشل لائف میں مشکلات تھی ساماجی زندگی میں لوگوں کی استعمالی زندگی میں مشکل تھی ایک دوسری پرابلم لوگوں کے پولٹیکل لائف میں سیاسی زندگی میں مشکل تھی حکومت میں مشکل تھی لوگ اس کے متعلق فیصلہ نہیں لے پا رہے تھے عمل نہیں کر پا رہے تھے کوئی نہ کہے کیے سیاست کی بات یہاں کیسے سیاست کی بات یہی ہونی چاہیئے چونکہ یہاں پہ سیاست کی بات نہیں ہوئی ہے اس لئے لوگ سیاست کے غلط معنی سمجھتے ہیں اس لئے لوگ سیاست کے غلط معنی سمجھتے ہیں جب آپ سنار کی دکان سے سونا لیجئے گا تو سونا ملے گا سبزی والے سے جا کے سونا مانگیے تو نبو دے گا آپ کو سونا نہیں دے گا پیلا ہوتا ہے نا کہے گا کہ بے خوف آیا اس کو بے خوف بنا دو ہم نے ان لوگوں سے سیاست کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جن کے پاس ایمان نہیں اس لئے ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ سیاست یعنی دھوکہ سیاست یعنی جھوٹ سیاست یعنی فریبکاری سیاست یعنی دھوکہ دھڑی سیاست یعنی چالبازی کہ ان میں سے ایک چیز بھی سیاست کے معنی نہیں سب سیاست کے خلاف اور لوگوں کی ایک ذہنیت بن گئے کہ سیاست اس کو کہتے ہیں اب اس ذہنیت کے بعد جہاں ہم کہتے ہیں کہ امام علی سیاسی تو کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے علی کیسے سیاسی ہو سکتے ہیں کیونکہ تصویر غلط بیٹھی ہے سیاست کے معنی دو لوگوں کے بیچ میں یا لیڈر اور قوم کے بیچ میں بہترین رابطہ اس رابطے کو سیاست کہتے ہیں امام علی سے بڑا کوئی سیاسی تھا ہی نہیں اور آج بھی جس کو سیاست کرنی ہو وہ جائے نحج البلاغہ اٹھائے امام علی کے لیٹرز پڑے جو آپ نے مالک اشتر کے نام لکھے ہیں اپنے گورنر کے نام لکھے ہیں اور وہ لیٹر پڑے جو امام علی نے اپنے دشمنوں کے نام لکھے ہیں دوستی کرنا بھی علی سے سیکھو دشمنی کرنا بھی علی سے سیکھو علی نے دوستی کے طریقہ بھی بتایا دشمنی کے طریقہ بھی بتایا بات آتی ہے اور پھر ذہن میں آتی ہے ایک بات آپ کی خدمت مرس کرتے چلے کہ جب ہم امام علی کے فضائل سنتے ہیں تو اس کے بھی بات رخ بیان ہوتے ہیں کیا ہمیں امام علی کے فضائل میں یہ نہیں ہے کہ دوستی کس سے کی جائے کیسے کی جائے دشمنی کس سے کی جائے کیوں کی جائے تقوی امام علی کے فضائل کا جز ہے کی نہیں ہے زہر امام علی کے فضائل کا جز ہے کی نہیں ہے حکومت سیاست امام علی کے فضائل کا جز ہے کی نہیں ہے لیکن چونکہ ہم کو صرف جنگ میں مزہ آتا ہے لہذا فضائل علی کی بات ہوتی ہے صرف جنگ کے بیان کی جاتی ہے جنگ علی کے اختیار کا نام نہیں ہے جنگ مجبوری کا نام ہے جب علی کو سلمسالحت کے راستے سے کوئی کام حل ہوتا نظر نہیں آیا اور مقابل بغیر جنگ کے ماننے کو عمادہ نہیں ہوا تو علی نے ڈیفنس میں جنگ کی ہے افنس میں نہیں کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے خدا کے رسول کو پورا اختیار تھا کہ ابتدائی جہاد کرتے ہیں افنسیو جنگ کرتے ہیں لیکن نہیں کی ڈیفنسیو جنگیں کی اسلام جنگوں کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتا یہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے بات آئی تو کہہ دیا صرف اس لئے کہ جس چیز کو اسلام بہت پسند نہیں کرتا جو مجبوری اور آخری مرحلے کا نام ہے جب اس کا ہماری مجلسوں میں اتنا زیادہ حصہ ہے تو جو چیز علی خود پیش کرنا چاہتے ہیں سالونی سالونی جو پوچھنا ہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ ہم تمہاری مجلسوں پر تو اس علم کا کتنا حق ہوگا ہماری مجلسوں پر اس تقویہ کا کتنا حق ہوگا اس زہد کا کتنا حق ہوگا ہماری مجلسوں پر لہذا پہلی چیز آئیے دیکھئے تیسری چیز ابھی تمہیں آپ کو انوان پیش کر رہے تھے تیسری چیز پہلی چیز کیا تھی لوگوں کی سماجی زندگی لوگوں کی سیاسی زندگی تیسری چیز لوگوں کی عبادی زندگی عبادی زندگی کی مطلب کیا لوگوں کی وہ زندگی جس کا تعلق عبادت سے وقت ختم ہوگیا صرف جو ہم نے ارادہ کرتے ہیں اس کے لئے سے چار نٹ بچے تھوڑی زکف دو ہم لوگوں کی سوشل لائف سماجی زندگی بھی کرتے ہیں اگر لوگوں کی سماجی زندگی دیکھی جائے تو سرکار سید الشہدہ علیہ السلام نے لوگوں کی سماجی زندگی کے لئے بہت سی باتیں پیش کی ہم یہاں پہ اپنے مزلگوں کی ختمت میں جسادت نہیں کر سکتے ہیں لیکن جوانوں کو دعوت دیں گے کہ جائیں امام حسین کے اخوال کو جھونڈے اور پڑھیں اور اس پوائنٹ کو تلاش کریں کہ امام حسین نے لوگوں کی سماجی زندگی پہ چا چا باتیں کہیں ہیں پھر سیکنڈ مزلے میں اگر یاد رہ جائے تب تک ایمہ کی زندگی ایمہ کی لائف میں ساماجی زندگی دھونے کی کوشش کریں سوشل لائف بہت اہم ہے سرکار سید الشہدہ فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھتے ہو کہ ہم پہ عمل نہیں ہو رہا ہے وہ باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے یہ مشہور اقوال ہم اس لئے آپ کی خدمت میں اس کے رہے ہیں پہلی چیز تو یہ ابھی کیونکہ ہم کو ایک اس قول کے صریحے سے ایک نتیجہ پیش کرنا ہے اگر اس قول میں ہی مشکل ہو جائے گی کہ ہے کی نہیں ہے کیا ہے مدبر تو نتیجہ کہاں ملے گا تو حد اقل یہ مشہور قول پیش کریں گے تو کم سے کم یہ مرادہ بہت آسانی سے کلیر ہو جائے گا جب یہ کلیر ہو کا نتیجہ اپنے آپ آ جائے گا سامنے اور دوسرا ایس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں باتیں نہ ہو تو ہمارے بار بار کہنے سے کم سے کم اس پورے عشرے میں اگر امام کے چار قول پانچ قول دو قول کسی کے ذہن میں بیٹھ جائیں کافی کافی اس معنی میں نہیں ہے دس مجلس کے نتیجے میں اتنا وقت نہیں ہے لیکن کچھ نہیں ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں ہے تو کافی مقصد کے مقابلے میں کافی نہیں ہے مقصد کے مقابلے میں کافی نہیں ہے جہاں کچھ نہ ہوتا ہو اس کے مقابلے میں کافی ہے کیا فرماتے ہیں امام کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے کس کی بات ہے یہ یہ معاشرے کی بات ہے سماج کی کہ سماج میں حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہمارے سماج کی پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے چودہ سو سال پیچھے جا کے مت سنیں اس قول کو اپنے زمانے کو دیکھ کے سنیں کہ یہ پرابلم ہمارے یہاں ہے کی نہیں ہے کیا آج ہمارے معاشرے میں حق پہ عمل ہو رہا ہے کیا آج ہمارے معاشرے میں باطل سے روکا جا رہا ہے یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ امام حسین نے یہ قول ان لوگوں کے لئے کہا تھا یہ سوچیں کہ امام حسین نے یہ قول سن 61 ہجری سے لے کے قیامت تک کے سارے لوگوں کے لئے کہا ہم بھی اس کا ایک جز ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے پھر مولا کیا کرے اگر ایسا ہو جائے تو یہ چیز مومن کو موت کی رغبت دلاتی ہے مر جاؤ اگر تمہاری سوشل لائف ساماجی زندگی میں اتنی بڑی پرابلم پیدا ہو جائے مر جاؤ اس کے مقابلے میں لیکن اس کے اصلاح کی کوشش کر میں حسین ابن علی ایسے حالات میں موت کو سعادت کی موت سمجھتا ہوں اور ظالمین کے ساتھ زندہ رہنے کو زلت کی زندگی سمجھتا ہوں زلت کی زندگی کیا ہے امام حسین کے نگاہ میں اگر چاہیے قول ہم دوسرے عنوان سے کہیں پیش کریں گے لیکن یہاں بات آئیے زلت کی زندگی کیا کہتے ہیں امام حسین اس ولد الزنا کے بیٹے ولد الزنا نے ہم کو اس دو راہے پہ لاکے کھڑا کر دیا ہے جس کا ایک راستہ اصلاحوں کا راستہ ہے دوسرا راستہ زلت کا راستہ اب ہم آپ سے بتا چکے ہیں نا کہ اسلام کی پولٹکس میں اصلاحوں کے راستے کی کوئی جگہ نہیں ہے مجبوری کا نام بتایا نا یہاں اب امام کے سامنے کیا ہے دو راستے ہیں ایک اصلاحے کا راستہ ایک زلت کا راستہ پھر امام کیا کہتے ہیں حیحات من الزلہ خدا ہم کو زلت سے بچائے ہم اصلاحے کے راستے چاہتے نہیں ہیں اختیار نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن جب یہ مجبوری ہوگی یا اصلاحہ یا زلت تو ہم زلت سے بچیں گے کربلائی کے لیے کربلائی پہ عمل کرنے والے کے لیے زلت سے بچنا کتنا اہم ہے اپنے آپ کو زلت سے دور کرنا کتنا ہے کہاں پہنچے ہم جب انسان کی سوشل لائف میں پرابلمز پیدا ہو جائیں امام کہتے ہیں کہ اس کے اصلاح کی کوشش کرو حتی مر جاؤ لیکن اس کے اصلاح کی کوشش کرو اور اگر تم نے اصلاح کی کوشش کی مر گئے تو ہم حسین ابن علی تمہاری موت کو سعادت کی موت کہتے ہیں اور اگر نہیں کی ظالموں کے ساتھ زندہ رہ گئے تو ہم حسین ابن علی کی نگاہ میں تمہاری یہ زلت کی زندگی دونوں چیز میار امامت کے مطابق ہیں امام حسین کے نظریے اور امام زمانہ عجلہ تعالی حرج الشریف کے نظریے میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق کہیں ہاں امام حسین کی نظریہ تھی لیکن ہم اختلاف رکھتے ہیں ایسا ہے کچھ نہیں یہاں تو پہلا بھی محمد ہے عوصر بھی محمد ہے آخر بھی محمد سب کے سب محمد کردار کے معنی محمد ہیں نظریات کے معنی محمد ہیں ایکٹیوٹیز کے معنی محمد تو بس جو موت امام حسین کی نگاہ میں سعادت کی موت ہے وہی موت امام زمانہ کی نگاہ میں سعادت کی موت ہے اور جو زندگی امام حسین کی نگاہ میں زلط کی زندگی ہے وہی زندگی امام زمانہ کی نگاہ میں بھی زلط کی زندگی ہے یعنی اگر ایک انسان امام حسین کی نگاہ میں زلیل ہے تو امام علی کی نگاہ میں بھی زلیل ہے امام حسن کی نگاہ میں بھی ظلیل ہے امام حسن اللہ عبدین کی نگاہ میں بھی ظلیل ہے یہاں سے لے کے آخری امام تک ہفتہ امام زمانہ کی نگاہ میں بھی ظلیل علیہم السلام اور جس کو ایک امام کی نگاہ میں سعادت مل گئی اس کو سب کی نگاہ میں سعادت مل گئی خب ابھی تو یہ بات ہوئی تھی سکول کی مطابق ابھی ہم نے خود سماجی زندگی پر بات نہیں شروع کی امید یہ تھی کہ حد اقل یہ ایک پوائنٹ ہو جائے گا آج نہیں ہوا کل انشاءاللہ ہوگا کل ہم اسی جگہ سے اپنی بات کو شروع کریں گے وقت ختم ہوگیا بلکہ جو سوچا تو اس سے زیادہ ہوگیا نا سارے بات کو یہ ختم کرتے ہیں کل اسی جگہ سے بات کو شروع کریں گے یہ پوائنٹ اور باقی کے دو پوائنٹ ہم آپ کی خدمت میں ارز کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم ان مقدمات سے آشنا ہوں جو فلسفہ کربلا کے ہیں اگر اچھے ایک انگل سے یہ خود بھی فلسفہ کربلا ہے فلسفہ کربلا سے الگ نہیں ہے دوسرے انگل سے خود فلسفہ کربلا کے مقدمات میں سے مراحل کو تیہ کر کے ہم خود اصل فلسفہ کربلا پہ انشاءاللہ پہنچیں گے لیکن یہ سفر تیہ ہونے میں نو دن لگ جائیں گے کیونکہ دس میں دن تاہیہ ہے کہ سوال جواب ہوگا کوششن آنسر ہوگا لہذا ہم اپنی ساری پروگرامنگ نو مجلسوں کے حساب سے کر رہے ہیں پھر آپ کو یاد دلا دیں کچھ لوگ شروع میں نہیں تھے یا کہ کرنی رہے ہوں تو اگر کسی کے سہن میں دی مجالیس اور ان باتوں سے لے کے کوئی بھی سوال ہے تو یہاں پہ پیپر موجود ہے پین موجود ہے آپ لکھ کے علیخوی صاحب کو دے دیجئے یہ سارے سوال آپ کے جمع ہوں گے لیڈیز ہوں چاہے جینڈز ہوں سب کو برابر سے ہاں خاصل ہے اور لاسٹ مجلس میں آخری مجلس میں انیس اٹھالہ سفر کی مجلس میں انیس سفر کو تو آپ کے اچھے ہلم ہوتا ہے اٹھالہ سفر کی مجلس میں آپ کی سارے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے اس کے علاوہ بھی کسی کو جلدی ہو یا کچھ اور مسئلہ ہو یا پرائیوٹ سوال ہو وہ آ کے ہم سے کر سکتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں جو گفتگو ہم آپ کے قسمان پیش کر رہے ہیں آپ مطمئن ہو کے جائیں اس سے دوسری چیز ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے متعلق سوال ہو تو ہم سے ہی پوچھا جائے کسی اور سے نہیں پوچھا جائے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کس پس منظر میں کہا دوسرے بھی چاہتے ہیں کہ ہم معلوم کس پس منظر میں کہا بیچ سے بات نکالے کے پوچھ لیں گے تو مشکل پیش آئی گے آئیے مفضوع ختم کرتے ہیں انشاءاللہ کل ہم آواز کریں گے پہلا پوائنٹ تھا انسان کی ساماجی زندگی کے لئے قربانی دی گئی اس ساماجی زندگی کی امام حسین کی نگاہ میں اتنی اہمیت ہے اس کے لئے بہت بڑی بڑی قربانی دی ہے امام حسین جو اصل فلسفہ کربلا اور مقصد کربلا وہ بہت بڑا ہے یہ اس کا ایک پارٹ یہ اس کا ایک مقدمہ ہے ایک جز ہے ایک پارٹ ہے کیونکہ جب تک یہ نہیں کلیر ہوگا اس وقت تک وہ کلیر نہیں ہونے والا ہے اس سے ہم وہاں پہنچیں گے یہاں پرابلہ میں تو وہاں نہیں پہنچ پائیں گے لہٰذا یہ اتنا اہم تھا کہ اس کے لئے سرکار سیدو شہدہ نے علی اکبر کو قربان کیا ہے آخری وقت میں امام حسین کا در خیمے پہ آکے یہ کہنا کہ زینب ہمارا آخری سلام ہو یہ آسان نہیں اپنے گھروں سے سفر کی رخصت کیلئے خدافزی کہنا مشکل ہو جاتا ہے جس کے لئے یہ معلوم ہے کہ پلٹ کے آئیں گے اور جس کو یہ معلوم ہو کہ ہم میدان سے پلٹ کے نہیں آنا ہے خیام میں کوئی مرد نہیں بچا ہے سوائے سجد سجاد کے اس کے لئے یہ کہنا زینب خدا حافظ امہ کلسوم خدا حافظ یہ تو وہ معاملات ہے جس کو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے تھے امام حسین کی رخصت نہیں پڑھنی ہے لیکن ایک پوائنٹ آگے خدمت مرس کرے امام حسین کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جب امام حسین رخصت آخر کے بعد نکلے تو اس بچی نے امام کا دامن پکڑا کہ بابا زمین پہ بیٹھ جاؤ امام حسین زمین پہ بیٹھ گئے بچی نے کہا بابا ہمارے ساتھ وہ سلوک کرو جو یتیموں کے ساتھ کیا جائے بنی حاشن کے گھرانے کے بچے ہیں انہیں یہ سارے آداب اور اخلاف خوب معلوم ہیں جب جناب مسلم کے شہادت کی خبر آئی تھی امام حسین نے جناب مسلم کی بچی کو محمل سے بلوایا تھا اپنے پاس بٹھایا سر پہ ہاتھ پھیرا کان میں گوشوارے پہنائے چھوٹی سی بچی ہے لیکن ایک مطلب مو کو اٹھایا امو جار ہمارے بابا کی خیر تو ہے آپ ہمارے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے دیکھیں اس کمسنی میں معلوم ہے کہ یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے لیکن امام حسین کی اس بچی کو یہ تو معلوم تھا کہ یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ بھی معلوم تھا کہ ہمارے بابا کی شہادت کے بعد ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جائے گا اسی لیے بچی نے کہا بابا اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے ہمارے ساتھ وہ سلوک کرو جو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے اتنا سخت ہے ایک باپ کے لیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کے ساتھ وہ سلوک کرے جو یتیموں کے ساتھ امام حسین نے سر پہ دست شفقت پھیرا ایک مدباہ گوشوارے نکالے کانوں میں گوشوارے پہنائے حاضی زو جس گوشوارے کا حسین پہنا کے میدان میں گئے تھے قتل حسین کے بعد وہ گوشوارے ایسے چھینے گئے کہ کان پھڑ گئے اور یہ ظلم کسی ایک بچی ہے ایک بی بی کے ساتھ نہیں ہے عشقیہ کو جس کے کان میں بھی گوشوارے نظر آ گئے وہ ایسے ہی چھینے گئے یا یہ کہ بی بی انہیں خود سے ہوتا آگے دے دیا ایک اور بچی تھی امام حسین کی جب یہ قابلہ شام پہنچا تھی یہ بچی بار بار اپنے باپ کو یاد کرتی تھی بار بار اپنے وطن کو یاد کرتی تھی بار بار سوال کرتی تھی ابوبی امام وطن کو کب واپس جائیں گے ابوبی امام ہمارا بابا کب ہمارے پاس آئے گا ایک رات اہلِ عرم سو رہے تھے آپ کو معلوم ہوگا کہ قید خانے میں سونا اتنا آسان نہیں تھا دن بھر سورج کی دھوب رات بھر اوس بہت کافی مقدار میں کھانا نہیں آتا تھا بچے روتے تھے تکلیفیں تھی زخم تھی ایسے حالات میں قید خانے میں سو جانا یہ بہت سخت تھا آدھی رات میں سوتے میں ایک چھوٹی سی بچی اٹھی اور اٹھ کر رونے لگی بچی کی آواز سے بی بیوں کی آنکھیں کھلیں امام سجاد کی آنکھ کھلیں ایک مدبعہ سوال کیا بیٹا کیوں رو رہی ہو بھوگ لگی ہے کوئی بات ہے کہ ابوبی اممہ بھی ہمارا بھابا آیا تھا یہ بچی اپنے باپ کو بہت یاد کرتی ہے نا ابوبی اممہ ابھی ہمارا بابا آیا تھا ابھی ہمارا بابا ہمارے نگاہوں کے سامنے کھڑا تھا ابوبی اممہ ہمارا بابا کہاں چلا گیا یہ بچی کی زبان سے دردناک الفاظ کو سن کے ایک مدبعہ خیمے میں کہے قید خانے میں کیسی رقت تاری ہوئی زیناب ام کلسوم رباب امام سجاد سب رونے لگے ایک عجب گریہ کا ماحول برپا ہو گیا آپ تصور کیجئے نا کہ ہم نے صرف ایک روایت کے چند جملے آپ کی خدمت محس کیے ہیں آپ کی آنکھوں سے آسو نکل آئے آپ کی ہوا سے بلند ہو گئی اور جب اس خید خانے میں وہ بچی خود اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہو تو سینب کا کیا حال ہوا اتنا گریہ ہوا یہ رونے کی آواز یزید کے محل تک پہنچی اس کی آنکھ کھل گئی کسی سے پوچھا کہ اے قید خیدی کیوں رو رہے ہیں معلوم کیا گیا جواب آیا ہے یزید حسین کی بچی نے اپنے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے وہ اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے عزیزو اتنا سننا تھا یزید نے حکم دیا جاؤ اس کے باپ کا سن اس کو دکھا دو شاید دیکھ کے سکون مل جائے ایک تشت میں سرک کھا گیا اوپر سے ایک کپڑا ڈھالا گیا یہ تشت ایک متواقید خانے میں لایا گیا بچی کے سامنے تشت پیش کیا گیا یہ بچی ابھی تک اپنے باپ کو یاد کر کے اسی شدت سے رو رہی تھی اے بابا کہاں چلے گئے اے بابا ابھی تو نگاہوں کے سامنے کھڑے تھے اے بابا ہم کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے اس گریہ کے عالم میں جب یہ تشت بچی کے سامنے آیا ایک متواق بچی نے کہا ہمیں کھانا نہیں چاہیے ہمیں اپنے بابا سے ملا ہم کھانا نہیں مانگ رہے ہیں ہم اپنے بابا سے ملنا چاہتے ہیں کسی نے کہاں اے بیٹا کب سے کم دیکھو تو اس نے کیا ہے اب جو کپڑا ہٹایا گیا بچی نے اپنے باب کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا اے جو بچی کہہ رہی تھی ہمارا بابا سامنے کھڑا تھا یک بار کی کٹے ہوئے سر کو دیکھا بچی گڑب گئی نے چلا ہی بابا تم کو خود میں کس نے لہو لہان کیا بابا ہمیں کس نے یقین کیا ایک متواق مو پہ مو رکھ دیا بچی بین کرنے لگی بین کرتے گھتے خاموش ہو گئے خدا آپ کو کسی قمن اولا ہے سوائے قمن اہلے ریٹھ کے عزیزوں بین کرتے گھتے بچی خاموش ہو گئی زینب کو لگا کہ شاید بچی سو گئی ہو آہستہ سے سر جدا کر دیا جائے اب جو ہاتھ لگایا کیا دیکھا حسین کی بچی اس دنیا میں نہیں رہی بہیاں کی امانت رخصت ہو گئی ایک بار پھر کوڑا مرپا ہوا آئیے بچی چھوڑ کچھ پھر یزید تا خبر پہنچی بس چند جولے اور آپ کی زحمت تمام آپ مصاب ہو گئے ہیں خدا آپ کو اس کاجر دے عزیزوں ایک بار پھر یہ خبر یزید تک پہنچی کہ حسین کی چاہنے والی بچی اپنے بابا کے سر کو دیکھ کتاب نہ لاسکی اس دنیا سے رخصت ہو گئی کیا کیا جائے یزید کا حکم آیا کہ اس بچی کو وہی قیل خانے میں دخل کر دو آپ کو معلوم ہے کہ قبرستان آبادی سے دور بنائے جاتے ہیں کیوں بنائے جاتے ہیں اس لیے بنائے جاتے ہیں آبادی سے دور کہ جب ہم قبروں کو چھوڑ کے آ جائیں گے تو آہستہ آہستہ ہمارا غم ختم ہو جائے گا لیکن اگر قبر کے سامنے رہیں گے تو مرنے والے کو بھولا نہیں پائیں گے غم تازہ رہے گا حضیزان مہترام اس قید خانے میں ان حسینوں کے ساتھ کیا مسیبتیں کم تھی جو یہ چھوٹی سی قبر بھی اسی قید خانے میں بن گئی امام زجاد نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اس چھوٹی سی بہن کو دون کیا دون کرنے کے بعد جب قبر بنی اہلِ عرم کم تک بیٹھ کے ہوتے رہے نہیں معلوم جب بھی زبان کھلتی تھی سامنے چھوٹی سی قبر جب رات میں سوتے تھے سامنے چھوٹی سی قبر ہائے وہ چھوٹی سی بچی وہ اہلِ عرم کا گریہ وہ بچی کی یاد ہے انہا لیلہ و انہا الہ رزن بے قضائی و تصمیم آمزاز التماع سے ایک با سورہ حمد تین با سورہ توحید اللہ و تفرماکے تمام اونی مونات کی آباہ